السلام علیکم امید ہے آپ سب خیلیت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی حضرت نو علیہ السلام کا واقعہ حضرت نو علیہ السلام کی قستی کا واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کی ایک ہزار سال کے بعد اللہ نے عرق کی زمین راحتین پر اپنے اس بندے کو بھیجا جن کے بہت سے نام ہیں جنہیں عبدالگفار کہہ کر بلایا گیا عبدالجبار کہہ کر بلایا گیا تو کبھی علیہ السلام کہہ کر بلایا گیا آج زمانہ انہیں نو علیہ السلام سے یاد کرتا ہے آپ علیہ السلام حضرت عدریس علیہ السلام کے پرپوتے اور حضرت آدم علیہ السلام کی دسوی خست سے ہیں آپ جب دنیا میں تشریف لائے اس وقت وہاں کے لوگ نفشیاتی فائشات پر فقر کرتے تھے بطو کی پوزہ سیطان کی عبادت یہ سب کرتے تھے آپ نے بچپن سے ہی لوگوں کو سمجھانا شروع کر دیا انہیں بتایا کہ یہ جو سب وہ کر رہے ہیں وہ غلط ہے گناہ ہے اللہ کے سب کوئی عبادت کے لائق نہیں لیکن ان کی قوم ان کی بات کو نہیں مانتی اور ان پر ظلم کر دی جب جب وہ اپنی قوم کو سمجھانے آتے تو ان کی قوم ان پر اتنے پتھر مارتی کہ وہ پورے پتھروں سے دھپ جاتے تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ تقریباً نو سو پچاس سال تک آپ دین کی دعوت دیتے رہے اور ہر بار آپ کو یوں ہی پتھروں سے مارا گیا آپ کی دعوت پر صرف کچھ ہی غریب اور مسکین لوگ آپ پر ایمان لائے باقی پوری قوم گمرہ کی گمرہ رہی انہوں نے آخر تک اسلام قبول نہیں کیا اور بدکاریاں کرتی رہی پھر حضرت نو علیہ السلام کو اللہ کا پیغام آیا کہ اے نو اب تیری یہ قوم ہدایت نہیں پائے گی نو علیہ السلام رو رو کر اللہ سے دعا کرنے لگے کہ اے میرے رب میں نے انہیں بہت سمجھایا لیکن یہ باز نہ آئے یہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے بے حیائی کو اچھا سمجھتے ہیں ظلم کو اچھا سمجھتے ہیں بس اب تو انہیں نست اور نابود کر دے اللہ کا پیغام آیا اے نو تو ایک پستی بنا بے شک تیری یہ قوم بہت زلدی حلاق ہونے والی ہے اس پستی میں تو ایمان والوں کو لے کر جانا باقی سارے خفر کرنے والے حلاق ہوں گے جیسا کی حضرت نو علیہ السلام پہاڑ پر رہتے تھے جہاں نہ کوئی دریا تھا نہ پانی نہ لکڑی نہ لوہا جس سے کستی بنائی جائے آپ نے درخت اگانے شروع کیے اور پھر جب درخت بڑے ہوئے تو ان کے لکڑیاں کٹ کر کستی بنانی شروع کی آپ لکڑی کے تختے بناتے اور لوہے سے کیل بنا کر جوڑ جوڑ کر کستی بنائی ہسٹری میں ہے کہ یہ کستی تقریباً سو سال میں بنی آپ کی قوم روج آپ کے پاس آتی اور آپ کا مزاق بناتی اور جور جور سے ہس کر کہتی یہ کیا مزاق ہے یہاں نہ سمندر ہے نہ دریا یہ کستی چلاوگے کہاں ایسا بول کر ہستی جاتی آپ آسمان کی طرف دیکھتے اور صبر کرتے اور اپنے رب کے دیئے گئے حکم کی پیروی کرتے گئے اور کستی تیار کی یہ کستی کئی معمولی کستی نہیں تھی اسے جیسے نیچے سے کور کیا گیا تھا ویسے ہی اوپن سے بھی کور کیا گیا تھا تاکہ بارش کا پانی اندر نہ آئے اس کستی کو تین فلور تک بنایا گیا تھا جس میں سب سے نیچے والا حصہ جانوروں کے لیے بیج والا حصہ انسانوں کے لیے اور اوپر والا حصہ پرندوں کے لیے تھا تینوں میں دروازے بھی لگائے گئے اللہ نے حکم دیا کہ اے نو کستی میں ہر مخلوق کے جوڑوں کو رکھنا انسان جانور پرندے صدی کے تاکہ آنے والی نسلے چلیں آپ نے اپنے قوم کو آخری بار دعوت دی کہ آجاؤ اس کستی میں یہ کستی نجات کی کستی ہے اس میں آوگے تو امن پاؤگے ورنہ حلق ہو جاؤگے آپ کی قوم دو جور سے ہسنے لگی اور صرف کچھ ہی لوگ کستی میں سوار ہوئے تقریباً اسی لوگ ہی تھے جس میں آپ کے تین بیٹے ہام شام اور یاف اور ان کی بیویاں بھی تھی جیسے ہی تمام جانور پرندے انسان کستی نے آگئے تانور سے جنن سے پانی ابلنے لگا لوگ دور دور سے یہ دیکھنے کے لئے آنے لگے اور ہسنے لگے انہیں لگا کہ کوئی چھوٹا موٹا طوفان ہے پھر آسمان سے تیج بارز شروع ہوئی دیکھتے ہی دیکھتے ہر جگہ پانی پانی ہو گیا اور سب کے گھر دوبنے لگے اس طوفان میں حضرت نو علیہ السلام کا ایک بیٹا کنان بھی تھا آپ نے اللہ سے اس کی شفارس کی لیکن اللہ نے صاف منع کیا کہ تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں تو وہ بات مت کرو جس کا تمہیں علم نہیں اس سے پتا چلا کہ آپ کے پہچان صرف آپ کے عمال ہے اللہ ہر بندے کو اس کے عمال کے حساب سے نمازتا ہے نہ کی اس کے ماں باپ کے یہ طوفان کتنے وقتیں تک چلا کہ کستی میں سامل لوگوں کے علاوہ سب کے سب نست اور نابود ہو گئے یہ کستی پانچ مہینے تک سمندر میں تیرتی رہی اور آخر کار پانچ مہینے کے بعد جوڑی پہاڑ کی چوٹی پر آفر رکھی تو حضرت نو علیہ السلام نے ایک کبوتر کو بھیجا دیکھنے کے لیے کہ دیکھو سب سوپ گیا ہے کہ ابھی بھی پانی ہے کبوتر وہاں گیا اور ایک جیتون کے ڈالی لے کر آیا آپ علیہ السلام پانچ مہینے تک اپنے قوم کے ساتھ دوڑی پہاڑ پر رہے اور اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر پانچ مہینے کے بعد دوبارہ اپنے قوم کو آباد کیا اس باقیے سے لیس مارک چیزیں سیکھنے کو ملی ایک ایسے آخر میں جیت ہمیسہ سچ کی ہی ہوتی ہے ونہی وقت لگتا ہے لیکن ہر تشریف ہر درد ہر صبر کا بدلہ اللہ جانے نہیں دیتا اس کا اذر دیتا ہی دیتا ہے ونہی دیر سے لیکن دیتا ضرور ہے بے شک جنہیں اللہ پر یقین ہے وہ ہر مسکر سے زید جاتے ہیں سب کھیل یقین اور ہشتہ وقتی کا ہے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم